ویٹ لاؤس کے اندر ہمیں ایسی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں جو شگر فری ہوں، کیمیکل فری ہوں اور وہ ہمارے ویٹ لاؤس کو ڈسٹرب نہ کریں اور یہ چیزیں ہمیں بزار سے انتہائی مہنگے داموں ملتی ہیں اور لوگ اپنی مو مانگی قیمت مانگتے ہیں اس کا سب سے آسان حل یہ ہے کہ ہم گھر میں اپنی چیزیں بنائیں نہ صرف یہ بہت ہمیں سستی پڑھیں گی بلکہ ہمارے بچوں کو بہار کی خراب چیزیں بھی نہیں کھانی پڑھیں گی اور یہ ہماری سہت کے لیے بھی بہت اچھی ہے مزید ڈسکرس کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آگے آنے والی ہر ویڈیو سے آگا رہیں ہماری حسنا فضائی کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر کریں ہم بنا رہے ہیں آپ کے لیے ہوم میٹ ٹومیٹو کیچپ جس میں ہم ڈال رہے ہیں پانچ کلو ٹومیٹر لیے اapon reckon сы گھر کریں پانچ کریں مجنJaam نمست ہے ایک ٹومیٹر میںичесکو دیکھچگی میں ڈال لیا اور پھر اس کو اور گھڑ کریں گے پانچ کلو ٹومیٹر میں ٹوم رہے ہیں آپ دیکھ ساتینے اللہ آپ بھی دیکھ ساتے ہیں ہماری powiedział ہماری دیکھ ساتے ہیں پانچ کلو ٹومیٹر میں دوسرہ پانچ پیازے لیے ہیں اور پھر اس کو بھی میں ہماری کھڑ رہے ہیں اور اب میں اس کو بھی اس میں ڈال لیا کہہ رہا ہوں اچھا کہہ رہا ہے اس میں ڈال لیا اس کے بعد یہ میں نے ہری مرچے نہیں ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھوڑی ملب چھوٹی ہری مرچے بھی لیا اور بڑی والی بھی لیا اس کو بھی میں نے بھی سے کٹ لیا اب میں اس کو بھی اس میں ڈال کر رہی ہوں یہ تھوڑا چلی ڈائپ ساکس ہو جائے گا اور اگر آپ چاہیں تو آپ چلی نہ ایٹ کریں اگر آپ اچھو اگر اکلی بنا رہے ہیں تو پھر آپ اتنی زیادہ مرچے نہ ایٹ کریں یہ ہمیں زیادہ ہوت ہے اور سپائسی پسنے تو ہم اس لئے یوز کر رہے ہیں اچھا یہاں پہ جو ہے ہم یہ بڑی الائچی یہ میں نے ایک ململ کا کپڑا دیا ہے جس پہ میں یہ رکھ رہی ہوں یہ دو الائچی ہیں بڑی اور تھوڑے سے تیش بات پگر لیا ہے اور اپنے کالی ملچ اور لاؤں جتنا آپ کو لینا ہے وہ آپ لے لی جیگا ہم نے اس میں ایک کروما لانا اس کا تو ہم اس کو لے لیا ہے اور اس کے بعد ہم اس کی ایک پوٹلے بنا رہے ہیں میں نے بنا لیا ہے اور میں اس کے بعد اس کو اس میں ڈال گئی ہوں اچھا جی میں نے اس میں ڈال دیا اس کو اچھا اب ہم نے اس لئے اس طرح ڈال گیا کہ ابھی اس کے بعد جب ہم اس کو گرینڈ کریں گے تو تاکہ وہ جو کالی ملچ اور وہ ساری چیزیں وہ نہ آئیں اس لئے ہم نے گرم مسارے کو پوٹلے میں بنا کے ڈالیا ہے اور آپ دیکھیں گے اتنے مزے کا انشاءاللہ اس کا ٹیسٹ ہوگا آپ کو بہت اچھا لگے گا اچھا جی چلیں پھر ہم دوبارہ آپ سے ملتے ہیں اور میں پرسنلی طور پر اس بات کا گواں ہوں کہ یہ جو کیچپ ہے بہت ہی مزے کا بنتا ہے بہت ہی سپائسی بنتا ہے اور آگے اس کے اندر کئی دفعہ ہم دوبارہ سے آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے ویڈیو کی فارم میں اور ہم آپ کو ایک طریقہ بتائیں گے کہ اس طرح ہم چک چک کے اس کے سپائسیس کو سیٹ کرتے ہیں تو کوئی اس کا ہارڈ این فکس ریشو نہیں ہوتا اس وقت چیزوں کو ہم سیٹ کرتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں جزا کر اللہ سلام علیکم اب یہ دیکھئے ہم نے جو اس کو رکھا تھا چولے پہ اب دیکھیں یہ اس طرح کچھ بن کے آگیا اور یہ تقریباً آپ کے پاس 3 گھنٹے ہم نے اس کو رکھا ہم کی آنچ پہ تو یہ جا کے ماں پاس تماماٹر اس فارم میں آگیا اب میں اس کو کیا کر رہی ہوں میں اس کو اس ماشین پہ ڈال رہی ہوں اس کو گرین کرنا اور عموان آپ لوگ بھی گھر میں بناتی ہوں گی کیچپ تو آپ لوگ بھی پلیز اپنا کیچپ بنا کے ریسیپی شیئر کریے گا ثاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ کون کس کس طرح بناتا ہے کیا کرتا ہے اس طرح یہ ہوں گا کہ کسی کو کس طرح پسند ہی کسی کو کس طرح پسند ہوتا ہے یہ تو آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اس میں جتنا ڈالیں گے چیزیں اتنا پیسٹ آپ کو ملتا جائے گا عمومن اس میں ہم لیسن کے ٹکڑے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن مجھے نہیں پسند ہے ابھی کیونکہ ہم لوگ لیسن کی چٹنی ایلگ بنا کر رکھ لیتے ہیں تو اس وجہ سے ابھی زبوت نہیں ہے اچھے یہ جو میں پوٹلے ڈالی تھی یہ اپرے آجائے گی آپ کی یہ ری تو اس کو نکال لیں گے کس کا زائقہ تو اس میں آ چکا ہے سارا اب یہ میں پاس بھر گیا ہے اب اس کو میں برین کر لیوں گے اب اس کو ہم دو منٹ کے لیے راتیں گے یہاں یا ایک منٹ کے لیے بھی بہتے ہیں موسیقی 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 اس میں تھوڑا گرام ہوتا ہے تو ہیٹو ہوتا ہے اس میں اس کو اس میں ڈال لوں ہوں اس میں بے پانے اسی طرح سے باقی جو ہے اس کو بھی ایسی چھانا جائے گا اس سے ہی ہوگا کہ آپ کے جو بھی چھلکے بھلکے ہیں ٹماٹر کے وہ سب برا جائیں گے اور آپ کہتے ہیں پچھے سے چھن جائے گا ابھی ہم دکھاتے ہوں ابھی میں ہی سارا کرلوں پھر میں اس کے بعد دکھاتے ہوں آپ کو کہ اس کے بعد کیا پروسس کرنا ہے ٹھیک ہے جی جی تو ناظرین یہ ہمارا پارٹ 3 چل رہا ہے جس میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کچپ کی جو چھانا تھا اب ٹماٹر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا جو چھنوا ہے وہ یہ میرے باس پڑا ہے اس میں موئی پیاز ٹماٹر اور اپنا ہری میرچ اس میں ہے موجود یہ ملک اوپر سے جو چھنکے نکلا ہے آپ اس کو جو ہیں بچوں کے لیے بھی یہ یوں زور سکتے ہیں کہ ہمارا کیٹو لائف اسٹائل میں ہیلڈی لائف اسٹائل بھی جس میں ہم یہ بھی بتا رہے ہیں آپ لوگوں کے کس طرح سے آپ اپنی فیملی کو ٹرین کریں کس طرح سے انکے بھی ایٹنگ حابیٹس کو اچھا بنائیں گی تو یہ جو ہے اس کو آپ اس کو آپ کڑھائی بنا لیں اس میں آپ جب بنا رہی ہوں اس میں کڑھائی میں اس کو ڈال کے اس طرح سے یہ آپ کو زائیہ نہیں جائے گا اچھا جی اس کے بعد ساتھ اب میں اس میں بتاتے ہوں کہ آپ کو یہ میں نے چھان کے نکال لیا ہے یہ ایک ڈینس مار میں ہمارے پاس آ چکا ہے اس کے بعد اب اس میں میں کچھ ہرپس ایٹ کر رہی ہوں جس میں ہمارے پاس جو ہے ریڈ پیپر اور بلیک ٹیپر اور ریڈ پیپر میں نے لیا ہے 4 ٹی سپون اور یہ میں نے لیا اپنا سویٹنر سویٹنر میرے پاس ہے اور 2 ٹی سپون اور میں نے نمک لیا ہے نمک میرے پاس ہے 2 ٹی سپون اور اس کے بعد بلیک پیپر 1 ٹی سپون یا 1.5 ٹی سپون اور اس کے لئے جو میں نے لیا ہے زیرا زیرا پاورڈر ہے سویٹنر زیرا پاورڈر جو ہے وہ میں نے لیا ہے 2 ٹی سپون اچھا اس کے اندر ہم اس میں ڈال رہی ہوں اور مسائلے بھی جو ضرورت ہوں گی وہ ہم بعد میں ملا لیں گے ہمارے پاسں جو ڈال رہی ہم چون پہل کر دے ہمارے پاسں ملے ملے ہو گی آہم ہمارے پاسں تو ہم نے سرکہ اس میں جو ہے یہ کوئی خاص مینگر ہے آپ کی اس بہترین میں آہ نہیں ہم لوگ احمد خوٹ وغیرہ کا یوز کریں یا شنگریلا جس کا بھی آپ کے پاس اویلی بلو آپ یوز کر سکتے ہیں یہ میں پاس ون کپ ہے تو میں پہلے یہ والا ایڈ کر لیں اس میں اچھا اس میں میں یہ ایڈ کرنا جاؤں گا کہ جو سرکہ ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ اس کیچپ کی شیلف لائف کو بڑھایا جا سکے اور اس کی لائف کو بڑھایا جا سکے اس کو ٹیسٹ دیا جا سکے تو یہ ایک کپ یوز کی ہے اس کے علاوہ بھی آپ ڈالیں گی آہ جی میں اور ڈالوں گی تقریباً ٹو کپ تو ہم یوز کریں گے اس میں ٹھیک ہے جو ٹھیک ہوگی اچھا یہ جو سپائسز وغیرہ ہم نے ایڈ کری ہیں یہ کوئی اسپیسیفک یا فکس نہیں ہے ویلیوز آپ اپنی مرضی سے اس کو چیک کر سکتے ہیں اور پھر اس حساب سے بادنے بھی ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اچھا جی ہم نے جب پشلی دفعہ کیچپ بنایا تھا تو ہم نے ہمارے ذہن میں تھا آہ یوں چلی ملی پیار کی چلی ملی کیچپ تو آج آپ کے ذہن میں کیا کچھ خاص آہ یوں آئیڈیا ہے کہ ہم کس قسم کا کیچپ بنانے جا رہے ہیں کیا مطلب سکوپ کیا ہے اس کا یہ سموت ہوگا سپائسی ہوگا یا یہ کس قسم کا اس کی سٹریٹیجی آپ کی ہے یہ بلکل ہوت اور سپائسی ہے کیس میں ہم نے بہت زیادہ جو ہے اپنا گرین چلیز یوز کی ہیں ٹھیک ہے ریڈ پیپر یوز کی ہے بہت کاریٹی مطلب سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب اس کے اندر اور بھی سپائسیز ملنی ہے وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا اگر آپ اس پہ گنجائش اس بات کے کہ آپ نبک ڈال سکتے ہیں اور یا لال مرچے اور ایڈ کر سکتے ہیں کسی کو بلک پیپر زیادہ اچھا لگتا ہے تو وہ ایڈ کر سکتا ہے ٹھیک ہے سوائے سوسو اگرہ تو ملانے کی ضبورت نہیں ہے لاسٹ ٹائم تو نہیں ملایا تھا نائی ہم نے ایڈ کیا تھا ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو چلاتے رہیں گے اور گاڑا کرتے رہیں گے جی ابھی میں نے اس کو چلا دیا ابھی میں تھوڑ دیرے کے لیے اس کو چھوڑ دوں گے پھر اس کے بعد دوبارہ پھر اس کو چلائیں گے چیک کرتے رہیں گے پانچ پانچ منٹ کے لیے اچھا ٹائم ہم نے تھکنیس کے لیے اس کے اندرے چائنا گراز بھی ملائی تھی جی بالکل چائنا گراز بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو ابھی سے ہم کریں گے نہیں ابھی ہم پہلے اس کی چیک کرتے ہیں اس کی چیک کرتے ہیں پھر اس کے بعد دیرے مہنے پاس یہ چائنا گراز ہے ٹھیک ہے تو ہم تھوڑا سس میں ون ٹی اسپون یا ٹو ٹی اسپون کے قریب اس میں شامل کر دیں گے ٹرائل اینڈ ایرر ہے جی سب آپ لوگ بھی ٹرائل اینڈ ایرر کریں اور سیکھیں اور ہم لوگوں کو بتائیں اور انشاء اللہ اسی طرح سیکھتے سیکھتے سب لوگوں کی منزل آجائے گی جزاک اللہ جی یہ دیکھیں کیچپ جو ہے ہمارا تیار ہو چکا ہے اور آپ اس کی ڈینس سٹی چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں بلکل ٹھیک فارم میں آ چکا ہے ہمارا اور یہ ٹھیکنس اس کی کیسے آئی ہے یہ ایسے آئی ہے کہ ہم نے اس میں پانی میں گھول کی وہ جو اگر اگر میرے پاس ایک پیکٹ تا چائنا گراس دسکوں کہتے ہیں وہ میں اس میں ڈالی ہے تو اس سے اس کی ٹھیکنس اچھی آگئی ہے اور میں اس میں ساتھ میں یہ ایٹ کرنا چاہوں گا کہ جو ہم نے لاسٹ ایکٹیوٹی کی تھی اس کے بعد ہم نے بہت ساری دفعہ اس کو ٹیسٹ کیا اور اس کے اندر ہم نے سرکا بھی بہت سارا اور ملایا ہے اور ہم نے اس کے اندر کالی مرچ بھی خوب میلائی ہے ہم نے اس کے اندر چائنا گراس ملائی ہے ہم نے اس کے اندر لال مرچ اور بہت سارا پنک ہیمالین سالٹ ملائیں مرائی ہے اس کے بعد کم آس کم کم آس کم chord تین چار چار ٹی سپون تو میں نے ملائے ہوں گے بلکہ اس سے certificate اور اس کے Weird میں نے چارٹ مسئلا بھی ملوائی ہے اور آر Billy اس طرح کا چارٹ مسئلا کےعدل threads کچھ ملائی رہ absorbed کالیمرچ ہاں کالی مرچ بھی ہم نے ملائی تھی اور جو ان کی نیت تھی کہ تھوڑا سا بہت ہی hot and spicy ہوگا اسی قسم کا اس کے لئے انہوں نے تھوڑا سا sweetener بھی اچھا خاصا اور ملایا تھا تو ابھی جب میں نے اس کو ٹیسٹ کیا ہے تو اس کا بالکل جو ٹیسٹ آ رہا ہے وہ ٹیکنیکلی طور پر دھماکا کیچپ بن گیا ہے بہت ہی زبردہ سپائسی سا ہے اور بہت ہی ڈینس ہے تو آپ لوگ جب کیچپ بنائیں تو آپ اپنے ٹیسٹ کے سابس کو رکھے گا اور آپ کوئی بھی سپائسیز اور ہرپز یوز کر سکتے ہیں اپنے طریقے سے اور میں امید کرتا ہوں کہ اس کیچپ کی ریسپی سے آپ لوگوں کو کچھ مدد ملی ہوگی تاکہ آپ اپنی جو کیٹو جینک ڈائٹ ہے اس کے اندر بہت ہی سستے طریقے سے اپنی چیزیں پروڈیوز کر سکے جزاک اللہ خیر پھر انشاءاللہ آپ لوگوں سے اسی طرح ملاقات ہوتی رہے گی اپنا بہت خیال رکھئے گا اور اپنی ڈائٹ کو بہت اچھے طریقے سے کرئے گا اللہ حافظ اسلام علیکم مزید اس طرح کی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرنے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر کرنا مت بولی شکریہ اللہ حافظ موسیقی